موسیقی کرناٹک زیرہ اتر کناڑا کے بھٹکل میں شدید گرمی کے سبب ایک طرف لوگ بے حال ہیں تو وہی اب پانی کا مسئلہ بھی سنگین روح اختیار کرتا جا رہا ہے مدشور، بینگرے اور شہر کا اوپر علاقہ حانف آباد اور کارگردے سمیت پاسپڑوز کے متعدد علاقوں میں پانی کی غلط کو لے کر لوگ گزشتہ ایک مہینے سے بہات پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں جہاں ایک طرف گھروں میں موجود کوئیں سوک گئے ہیں تو وہی ندی، جھیل اور جھرنوں میں بھی پانی ندارت ہے جبکہ کڑوین کٹا ٹائم بھی دن بہ دن سوکنے کی وجہ سے مینسپالٹی اور جاری پٹن پنچائد کی طرف سے بھی پانی پر کٹوٹی کی جانے کا اعلان کیا گیا ہے اور اب سے روزانہ کے وجہ دو دن میں ایک دفعہ پانی چھوڑے جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے چونکہ سوئے انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے سبب ریاست بھر میں انتخابی ضابطہ اخلاق لاغو ہے جس کے وجہ سے پنچائدی سطح پر اس زمن میں خاطرخواہ کام نہیں ہو پا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ پانی کے مسئلے کو لے کر کافی تقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتے نظر آ رہے ہیں ایسے میں جن گھروں میں منسپالٹی یا پنچائد کی طرف سے پانی سپلائی نہیں ہو رہا ہے وہاں مقامی سپورٹ سینٹر اور دیگر سماجی اداروں کی جانب سے پہل کر کے گدشتہ ایک ماہ سے اپنے اپنے علاقوں میں ٹینکوں کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچانے کا کام کیا جارہا ہے جس میں ہنیف آباد کا سپورٹ سینٹر ہنیف ویلفر ایسوسییشن بھی شامن ہے جو تقریباً روزانہ پچاس گھروں تک ٹائنگ کے ذریعے پانی پہنچا رہا ہے بٹکل آسسنٹ کمیشنر محمطہ دیوی سے اس تعلق سے پوچھے جانے پر انہوں نے کہا آخر ڈیپوٹی کمیشنر نے بٹکل تعلقہ پانچایت کے ایکسیکیٹیو آفیسر اور دیگر متعلقہ ملازمین کے ساتھ میٹنگ مناخت کر کے انہیں زمن میں ضروری اقدامات کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے جس کے بعد کئی گرام پانچایتوں میں پانی پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے جبکہ مزید بقیہ علاقوں میں بھی ٹینکوں کے ذریعے پانی فورام کرنے کا نظام تیار کیا جا رہا ہے جس سے لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکے اب جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے یہاں مزید گھروں کے کوئیں اور ندیوں کے ساتھ ہی شہر کا ڈیم بھی مکمل طور پر سوکنے کا خطشہ زہر کیا جا رہا ہے ایسے میں لوگ رب العالمین سے جلد بارش شروع ہونے کی دعائیں مانتے نظر آ رہے ہیں بیرو رپورٹ سہیل آن لین نیو